اے گائز آئی ہاپس ہو کہ آپ لوگوں نے بھیڑیا مووی دیکھ لی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھیڑیا مووی اچھی بھی لگی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کو مووی اچھی نہیں بھی لگی ہوگی تو میں اس ویڈیو میں جو ہے پانچ ایسے نیگٹی پوائنٹ بتانے والا ہوں جس سے یہ بھیڑیا اتنی کمائی کیوں نہیں کر پائی اور پانچ ایسے پوزیٹی پوائنٹ بتاؤں گا جس سے کہ یہ بھیڑیا مووی ہمیں دیکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں میکرز تو ویڈیو کوئنٹ تک دیکھنا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک چھوٹے سے انٹرو کے ساتھ بات کر لیتے ہیں پہلے پانچ پوزیٹی پوائنٹ کے بارے میں تو پہلا پوائنٹ کون سا ہے جو ہم لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے بھیڑیا مووی دیکھنے کے لیے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس مووی کا وی ایف ایکس بہت اچھا ہے ٹریلر میں بھی اس مووی کے وی ایف ایکس کا جو ہمیں جھلک دکھائی تھی جو ہمیں وی ایف ایکس دکھایا گیا تھا وہ وی ایف ایکس جو ہے اتنے کم بجٹ میں جو ہے اتنا اچھا وی ایف ایکس دکھایا ہے وہ ہمیں آٹومیٹکلی جو ہے مجبور کر دیتی ہے یہ مووی دیکھنے کے لیے ہم لوگوں نے جیسے کہ دیکھا آگ میں جیسے کہ بھیڑیے کی شکل دکھائی گئی تھی پھر ورن دھون کا جو بھیڑیے میں بدلنا وہ سارے وی ایف ایکس بہت کمال کے تھے اور ستر کروڑ کے یعنی کہ کم بجٹ کی فلم میں اتنا ہیوی قسم کا وی ایف ایکس جو دکھایا ہے یہ کافی بڑی بات ہے تو بات کریں سیکنڈ پوائنٹ کی تو سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے اس فلم کے جو ایکٹرز ہیں انہوں نے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے اچھی ایکٹنگ دی ہے جیسے کہ ورن دھون کی ایکٹنگ دیپک ڈوبریال ابشیک بینر جی یہ جو کریکٹرز تھے انہوں نے اپنے کریکٹرز میں بہت اچھا کریکٹر پلے کیا ہے بہت اچھی ایکٹنگ کیا ہے ورن دھون کی ایکٹنگ تو اچھی تھی اس کے علاوہ ابشیک بینر جی نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے اس مووی میں اور ان کی ایکٹنگ بہت کمال کی تھی تو ان کی ایکٹنگ جو ہے ہم لوگوں کو ٹریلر سے ہی جو ہے پتہ لگیا تھا کہ ان کی ایکٹنگ بہت کمال کیا ہے تو ہم لوگ جو ہے اس مووی کو دیکھنے کے لئے جو ہے ان کی ایکٹنگ اور ان کی جو بہترین کاسٹ تھی اس کاسٹ کے لئے جو ہے لوگ سینما تک گئے تھے اس مووی کو دیکھنے کے لئے بات کریں پوائنٹ نمبر تھری کی تو وہ پوزیٹیو اس میں یہ تھا کہ اس فلم میں جو ہے ہم لوگوں کو بہت زیادہ ہسانے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ کوشش بیکار نہیں گئی بہت زیادہ کومیٹی پنچھس اور بہت زیادہ کومیٹی جوکز تھے اس میں جوک کے کام کر جاتے ہیں بہت زیادہ انٹرٹیننگ تھا خاص کر کے ہمیش رشمیہ کا تیرا سرور والا سونگ کا جو انہوں نے ایک بہت کمال کے طریقے سے جوک کریئٹ کیا تھا وہ بہت کمال کا تھا آؤٹسٹینڈنگ تھا بہت سارے مزاقیہ سین ہیں ان کی کومیٹی بہت کمال کی تھی تو بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر فور کی وہ ہے اس فلم کی سٹوری ایک کنسپٹ جوکہ ہم لوگوں کو بولی ووڈ میں پہلی بار ویر وولف کا کنسپٹ دیکھنے کو ملا تھا تو بہت سارے لوگ اٹیچ ہو گئے تھے اس مووی سے کہ کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے تو بہت زیادہ لوگ جو ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے کیونکہ بھیڑیا جیسا جیسا کنسپٹ جو ہے بولی ووڈ میں پہلا کنسپٹ تھا تو اس چیز کی جو یہ چیز جو پوزیٹیف تھا اور یہ پوائنٹ اس پوائنٹ سے جو ہے بہت سارے لوگ ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے مووی دیکھنے کے لئے تو بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر فائف کی پوائنٹ نمبر فائف یہ ہے کہ اس فلم کے گانے بہت زیادہ کمال کی تھے اس کے گانوں نے بہت زیادہ ہائپ بنا دی تھی اس کے گانوں نے جو ہے بہت سارے لوگوں نے اس گانے کی وجہ سے فلم دیکھی ہے پھر چاہے وہ پارٹی سونگز ہوں یا ایکشن سونگز ہوں یا پھر وہ کوئی رومانٹک سونگ ہو ہر گانہ نے جو ہے بہت ہی کمال کے گانے تھے اس فلم کے اور اس گانوں کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ جو ہے اس فلم کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تھے تو اب بات کرتے ہیں فلم کی نیگٹیویٹی کہ کون سے ایسے پانچ نیگٹیو پوائنٹ ہے جس نے فلم کو اتنا اچھا کلیکشن نہیں ہونے دیا فلم جو ہے ہٹ تو ہو جائے گی کچھ دنوں میں لیکن ابھی تک جو ہے فرس ڈیو کلیکشن اتنا خاص کیوں نہیں تھا تو اس کے پانچ نیگٹیو پوائنٹ میں آپ لوگوں کو اب بتاؤں گا سو پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ دوستوں اس فلم کا جو کنسپٹ تھا وہ تو بہت زیادہ اچھا تھا کیونکہ فرس ٹائم جو ہے بولی ووڈ میں بھیڑیا کا کنسپٹ دیکھنے کو ملا تھا لیکن اس فلم کی سٹوری بہت ویک تھی وہی بچوں حالے سٹوری کہ جنگل کو مت کاٹو جنگل نہیں ہوگا تو درخت نہیں ہوں گے درخت نہیں ہوگا تو اکسیجن نہیں ہوگی تو ہمیں سانس نہیں آئے گی یہ سب جو ہے ہم لوگوں کو بہت پہلے بھی بہت ساری موویز میں یہ چیزیں اکسپلین کی گئی ہیں جو کہ اس موویز میں بھی ہمیں اکسپلین کییا ہے تو یہ کچھ زیادہ سٹوری کا جو اسٹوری جو ہے بہت زیادہ ویک تھی اور مووی جو ہے بہت زیادہ سلو بھی تھی اس وجہ سے جو ہے اس فلم کو جو ہے تھوڑی کلیکشن کمانے میں کمی ہوئی تو بات کرتا ہوں دوسرا نیگٹی پوائنٹ کیا تھا تو گائیس دوسرا نیگٹی پوائنٹ ہے کریتی سینون کریتی سینون کا جو کریکٹر ہے وہ اچھا تو ہے اور بہت ہی امپورٹن کریکٹر ہے لیکن ان کا کریکٹر بہت کم ہے یعنی کہ وہ اس فلم میں کچھ دیر کے لیے آئی ہیں تو کریتی سینون کے فینس جو ہے اس بات سے بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہوئے ہیں اور وہاں سے بھی اس فلم کا کلیکشن جو ہے کافی حد تک گھٹ گیا ہے پوائنٹ نمبر تھری کی بات کریں تو گائیس ہم لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ مووی ہونے والی ہے ہورر کومیڈی تو اس فلم میں کومیڈی تو بھرپور تھی لیکن ہورر بلکل بھی نہیں تھی بلکل بھی اس فلم کو دیکھ کر ڈر نہیں لگا کہیں سے بھی یہ مووی ہورر نہیں لگی تو ہورر تو اس مووی میں سے غائبی ہو گیا تھا مطلب کہ بلکل بھی ڈراؤنی نہیں تھی اس سے کئی گناہ زیادہ ڈراؤنی تو میرے خیال سے ستری مووی تھی یا روحی مووی تھی اس مووی میں تو بلکل بھی کوئی خوفناک سٹنڈ یا خوفناک چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی تو ہورر تو اس مووی میں سے چلا گیا تھا تو بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر فور کی پوائنٹ نمبر فور یہ ہے کہ اس فلم سے پہلے جو ہے میکرز نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ فلم ستری کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے لیکن اس میں ستری کا کوئی بھی کریکٹر دیکھنے کو نہیں ملا اس بات سے بھی جو ہے شدہ کپور کے فینس بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوئے ہیں شدہ کپور کا بس ایک کیمیو تھا وہ بھی ایک سونگ میں جو ہم لوگوں نے مووی ریلیز ہونے سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور مووی میں بھی اگر دیکھا ہے تو کچھ نیا نہیں دیکھا تو اس وجہ سے بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوئے ہیں اور پوائنٹ نمبر فائف جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے اس فلم کا کلیکشن کیوں نہیں بڑھا اس کا ریزن تھا دریشیم ٹو یہ مووی ایسی ہے جو کہ ایک ڈی میں کھونے کے باوجود پانچ سو کروڑ کا بزنس کر گئی ہے بہت زیادہ اس فلم نے بزنس کر دیا ہے تبو اور اکشہ کھنہ اس فلم میں تھے عجی دیوگن کی یہ فلم تھی اور اس فلم کو ایک ہفتہ پہلے ریلیز ہونے کی وجہ سے اس فلم نے جو ہے اچھا کلیکشن نہیں کیا کیونکہ بھیڑیا کے کنسپ بھیڑیا کی سٹوری ویک سٹوری کی وجہ سے اور کومڈی کی وجہ سے یعنی ہورر نہیں تھی وہ مووی ان سب نیگٹی پوائنٹس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگ دریشیم مووی کے پیچھے ہی باگے ہیں اور ابھی تک بھیڑیا کو جو ہے اتنا اچھا کوئی خاص کلیکشن دیکھنے کو نہیں ملا یہ تھے کچھ نیگٹی پوائنٹ جہاں سے جس کی وجہ سے جو ہے یہ مووی اتنا اچھا کلیکشن نہیں کر پائی سو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو تھوڑا بہت میں نے ایکسپلین کیا ہے آپ کو اچھا لگے گا اگر اچھا لگے گا تو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دی جئے گا تو ملتے ہیں آپ کو بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسی چینل پر تب تک کے لیے گوڈ بائے دوستوں